ہوئے بلتستان میں وسیع و عریض ہمارا جو ٹوریزم کا پوٹنچل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جگلوٹ سکردو روڈ کو فیڈرل لیول پہ بنایا جائے گا الحمدللہ اس کے بعد الیکشن میں اہل بلتستان نے مسلم لیگ نون کا برپور سپورٹ کیا اور مسلم لیگ نون کی دو تائی اکثریت سے حکومت بنی اور ہماری حکومت نے پوری توجہ دی اس شہرہ کے حوالے سے دو ہزار سولہ میں بزابطہ طور پر اس کا پی سی ون اپرو ہوا اور دو ہزار سولہ اینڈ میں اس کا بزابطہ طور پر ٹینڈر ایوارڈ ہوا اور اس ٹینڈر میں پاکستان کی جو دفاعی اعتبار سے بڑی جو کانٹریکٹر ادارہ ہے ایف ڈبلیو فرنٹیر ورکس ارگنیزیشن نے یہ بڈ ون کی اس وقت تین تیس بلین روپے پہ اور الحمدللہ فوری طور پر اس کا اس وقت کام شروع ہوا اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ بلتستان میں اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ نواز شریف اور اس کی حکومت دے گی لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ نواز شریف صاحب نے لالک جان سٹیڈیم میں جو بھی اعلان کیا تھا الحمدللہ اس پر سو فیصد عمل ہوا چاہے وہ شگر اور کھرمنگ نگر اور ہنزہ کے زلوں کے حوالے سے تھا چاہے وہ بلتستان یونیورسٹی کے حوالے سے تھا چاہے وہ کینسر ہسپیٹل کے حوالے سے تھا چاہے وہ کارڈیالوجی ہسپیٹل کے حوالے سے تھا چاہے وہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پولٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے تھا وہ دوہزار اٹھارہ آرڈر کے تحت ہوا اور اس کے علاوہ آئی مسئلے کے حل کے لیے پہلی دفعہ سرطاج عزیز کمیٹی کی ایک جامعہ تفصیلی رپورٹ بنی لہٰذا اسی انہی سارے لانات میں یہ سڑک بھی شامل تھی اس وقت سے لے کے الحمدللہ اس کی مسلسل پہرداری کرتے رہے تو اس روڈ کو آج الحمدللہ تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے کل سیلیکٹ وزیراعظم جو ہے وہ آکے سنا افتتاح کر رہے ہیں اس کردو میں تو ان کا حق ملک کا چیف ایگزیکٹیو ہے اس ملک میں جو بھی گورنمنٹ کے پیسوں سے بنے ہیں یہ کسی کے ذاتی پیسوں سے نہیں بنے لہٰذا ہمیں اس بات پہ کوئی اطراز نہیں ہے لیکن وہ اپنا افتتاح کرنا چاہیں ضرور کریں لیکن ہمارے کارکنوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اس روڈ کا افتتاح جو ہے علامتی طور پہ یہاں شریک ہو جائیں تو اس لئے آج مسلم لیگ نون کے کارکن یہاں پہ نواز شریف کے شہر موجود ہے مختصر سی کال پہ نہ ہم نے بلتستان سے لوگوں کو بلایا ہے نہ ہم نے اور جو جا وہ بڑی کوئی مہیم چلائی اور کارکنوں نے ایک فیصلہ کہ ہم یہاں ہیں تو یہ تین تیس چونتیس عرب روپے کا منصوبہ جو ہے وہ الحمدللہ آج پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو گھنٹے کا فاصلہ ہوتا تھا یہاں سے لے کے سکردو تک آج یہ تین گھنٹے کا فاصلہ ہو گیا ہے یہ نواز شریف یہ جس نے یہ شہرہ کراکرم آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کے ہزارہ موٹر وے ہمارا پنڈی تک کا سفر جو ہوتا تھا وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا ہوتا تھا ہزارہ موٹر وے بننے کے بعد الحمدللہ ہمارے یہ سفر آٹھ سے نو گھنٹے کا ہو گیا ہے یہاں پہ بھی پانچ چھے گھنٹے کا فرق آ گیا ہے اور دیکھیں ایتنا افسوس کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں نا ہم نے کیا ہم نے کیا تو نواز شریف نے موٹر وے جو ہے وہ پہنچائی تھی تھاکوٹ تک اس کے بعد فیسٹو تھا تھا تھاکوٹ تھا رائکوٹ چار سال ضائع کیے گئے اس میں ایک کلومیٹر اضافہ نہیں کیا گیا اگر رائکوٹ تھاکوٹ بن جاتا تو آج ہمارا پنڈی اسلام آباد کا جو سفر ہے وہ میرے خیال میں ہمارا چھے سے سات گھنٹے کا ہو جاتا تو لہٰذا شہرائیں اور موٹر ویس سی پیک یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ پہچان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آہل بلتستان کے لیے بھی دفاعی اعتبار سے بھی اور سیاحتی اعتبار سے بھی یہ گلگت بلتستان کو کلوز کرے گا اب ہمارے جو کمیونکیشن گیپ ہیں بلتی گلگتی کے درمیان میں وہ کیوں ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہمارا نہیں ہے سفر اتنا مشکل ہے کمیونکیشن گیپ ہے اب الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ گلگت کا کوئی بندہ دیامر کا کوئی بندہ بلتستان سے لوگ ڈھائی تین گھنٹے میں آ جا سکیں گے ہزاروں ٹورس ڈیلی کے بیس پہ یہاں سفر کریں گے اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے بہت سادہ افواج پاکستان کے جوان شہید ہوتے تھے عام لوگ شہید ہوتے تھے لہذا اس حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے حفاظتی اقدامات نظر آئیں گے آپ کو بہتر اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوریزم ڈیفینس اور آل بلتستان کی زندگیوں میں آسانی آئے گی تو ہم شکریہ نواز شریف کے حوالے سے یہاں پہ آج جمع ہیں تو میرے ساتھ سب مل کے لگائیں کہ شکریہ نواز شریف زندہ لہذا آج کے اس پروجیکٹ کا افتتائیہ یہی پروجیکٹ تھا ہمارا دوسری بات اس میں بڑی اہم یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا جو پی سی ون کا پی سی فور ہے وہ پینڈنگ پڑا ہے وہ زیادہ اہم ہے یہ ابھی بن گئی ہے فیڈرل شہرہ یعنی یہ اینے چیک اینڈر میں چلی گئی ہے اس میں ہائیوے پولیس ہے ہائیوے ٹریفک پولیس ہائیوے سیکیورٹی فورس یہاں پہ ہونی چاہیے وہ پی سی فور ہے سات سو اسی لوگوں کا اس میں اگر یہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے بھی کچھ حصہ ڈالا ہے ہم نے بھی کچھ کیا ہے تو مہربانی کریں کہ شہرہ بلتستان کا پی سی فور اپرو کریں اس پی سی فور میں چھہ سو ست سو پوسٹیں ہیں اور اس روڈ کی جو ہے وہ ٹریفک منیجمنٹ کے حوالے سے اور باقی جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ فیڈرل شڑک فیڈرل کی ذمہ داری بنتی ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ کر لیں اگر آپ دیکھیں اس کردو کے روڈ کا آکے سنا ہے کہ وہ ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ایک کاغذ دے دیا کل آپ کی ایک مقامی اقبار نے خبر لگائی تھی کہ جو فلائٹیں ہی تھی لاہور سے کراچی سے بند کر دی گئی اب آپ مجھے بتائیں آپ ایک طرف انٹرنیشنل کا لقب لگا رہے ہیں دوسری طرف لوکل ڈومیسٹک جو فلائٹ شروع کی تھی وہ بند کر دی گئی وہ اس لیے فلائٹیں چلی پچھلے دنوں کووٹ کی وجہ سے پورے ملک میں جہاز گراؤنڈ پڑے ہوئے تھے اور ملک بند پڑا ہوا تھا تو لہٰذا کرونا کے مریضوں کو بر بھر کے جی وی میں لائے گیا اور پی آئی اے نے اپنی کمائی کی ہم نے چیئرمن صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ نے ٹکٹ اسلام آباد اور کراچی کا آپ کل وزیراعظم آیا وہ اعلان کرے نا کہ اسلام آباد کراچی کا ٹکٹ ریٹرنٹ سولہ ہزار کا ہے گلگت اور سکردو کا کراہ جو ہے وہ پینتالیس منٹ کا سفر ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ سولہ سے سترہ ہزار روپے لے رہے ہیں تو یہاں سفر کون کرتا ہے مزدور بیمار اور سٹوڈنٹ تو لہٰذا کون ایک بیمار کے ساتھ تین تین لوگ جاتے ہیں یہاں سے تو میں نے چیئرمن پی آئی اے سے پچھلے دنوں میٹنگ کی ان سے گزارش کی آپ ٹورس سے ڈبل لے لیں اور گورنمنٹ افیشل جن کو ریمیمبس ہوتا ہے اس سے آپ ڈبل پیسے لے لیں لیکن جی بی کا جو عام شہری سٹوڈنٹ ہے مریض ہے اس کا ایک شاپ فیر بنے ہے اور ان کے لیے کوئی چھ ہزار سات ہزار روپے ٹکٹ رکھیں نواز شریف جب تک وزیراعظم تھا خاکان اباسی تھا گلگت اور سکردو کا ریٹ ساڑھے سات ہزار سے زیادہ نہیں ہوا آج آپ نے دگنا کر دیا تو آپ کمانے کے چکر میں ہیں فسلیٹیٹ کرنے کے چکر میں نہیں ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ ضرور بنے لیکن لوکل لوگوں کی جو ہے وہ صورتحال ضرور مد نظر رکھا جائے اور ان کی زندگیوں میں آسانی لائے جائے تو ایک دفعہ پھر آلِ بلتستان کو مبارک ہو اور میں اس موقع پر ایف ڈبلیو کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بروقت کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے اور ان کے بہت سے جوان شہید ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے دورانِ ڈیوٹی تو ان سب کو لیے دعا ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور الحمدللہ اس طرح کی شعرائیں اور بنانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو ایک دفعہ پھر ہم دعا بھی پڑھیں گے ساتھ نعرہ بھی لگاتے ہیں پاکستان زندہ وقت پاکستان مسلم لیک زندہ وقت نواز شریف زندہ وقت